بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین الہیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں کیونکہ لوگ جو انویسٹرز ہیں وہ چیخو پکار کر رہے ہیں لیکن جہنزے والم ان کو لالی پاپ دیے جا رہا ہے تو میں نے سوچا کچھ حقیقت میرے پاس اور آئی تھی تو آپ تک پہنچا دوں کہ اصل صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل نصرباز مختلف ناموں سے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں جن کو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نصرباز مالک نوید اختر نے کہا کہ آپ اگر لاکھ رپیہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو دو لاکھ رپیہ کا اکاؤنٹ دیا جائے گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نصرباز مالک ہیں نوید اختر کیونکہ وہ خود تو دبئی میں ہیں اب روپوش ہونا آہستہ آہستہ ان نوید اختر نے شروع کر دیا ہے نوید اختر کا جو فرنٹ مین ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران کیانی ہے اور رانہ امران ہے عبداللطیف ہے پھر ان لوگوں نے دیگر جو اور نصرباز تھے پاکستان میں جو نیٹورک مارکیٹنگ کو خراب کر رہے تھے نیٹورک انڈسٹری کو جنہوں نے بدنام کیا جن میں راجہ ریاض آپ کے سامنے ہے ملک نوید آپ کے سامنے ہے آمر بشیر عابد چوہان نازم راجپوت اب میں کن کن کے نام لہوں آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ ان نصربازوں کی وجہ سے پاکستانی عوام لوٹ رہی ہے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے یہ نصرباز لوٹ رہے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر انہوں نے بدراول بھی بند کر دی ہیں اور اب سمارٹ گروپ کے انویسٹرز کے جانب سے بھی ہمیں کالز مصول ہونا شروع ہو چکی ہے جس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمارٹ گروپ میں اپنی جمع پونجی اپنا سرمایہ لگایا صرف نوید اختر کی چکنی چپڑی باتوں میں آکے لیکن اب جو سمارٹ گروپ کا مالک ہے نوید اختر وہ بھی رقم واپس نہیں کر رہا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بٹکون کے جو مالک ہیں حافظ اطاولہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ پاکستانی عوام کی قسمت بدلنے کے لیے انگلینڈ سے پاکستان آئے ہیں بٹکون کے مالک حافظ اطاولہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کی قسمتیں بدلنی جائیں گی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بٹکون کے جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی اب وہ رابطہ کرنا انہوں نے مجھ سے شروع کر دیا ہے اور انہوں نے جو ان کی تحفظات تھے انہوں نے وہ بیان کی ہیں اب وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری جو اس ویب سائٹ میں جو حافظ اطاولہ نے بنائی ہے اس میں بٹکون ہزاروں روپے کی تعداد میں یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں پڑے ہیں لیکن ان بٹکون کو لینے والا کوئی نہیں ہے اب ظاہری بات ہے کہ جو اپنا کوئن لانچ کیا گیا اپنی ویب سائٹ بے ٹریڈنگ کرے گا تو اس بٹکون کو اس کوئن کو خریدے گا کون میں نے کوشش کی کہ حافظ اطاولہ سے اس کا موقف جان سکو لیکن ظاہری بات ہے نوسرباز کہاں پہ سامنے آئے انہوں سربازوں کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سامنے آگے تو ظاہری بات ہے سچ تو سامنے آئی جانا ہے کیونکہ کوئی فیزیکل جب بزنس نہیں ہوگا منی روٹیشن ہوگی تو سکیم تو ہوگا جساں ماضی میں کمپنیز کرتی آئی ہیں آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز جس نے حال ہی میں فراڈ کیا الہیات گروپ آف کمپنیز جس نے حال ہی میں فراڈ کیا آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز رابطہ کرتے ہیں جی ہمیں انویسمنٹ واپس کیسے ملے گی دیکھیں جب تک ہمارے ادارے حقیقی معینوں میں حرکت میں نہیں آئیں گے ہمارے ادارے شوکت اللہ مروت کو اس طرح پکڑیں گے نہیں جس طرح پکڑنے کا حق ہوتا ہے شوکت اللہ مروت سے تفتیش نہیں کریں گے تو آپ کا سرمایہ آپ کو واپس کیسے ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو نوصر باز ہیں انہوں نے ایک پوری لیگل ٹیم رکھی ہوتی ہے اور وہ پھر ان اداروں کے خلاف عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جب کیس ظاہر کیا جاتا ہے تو لٹیگیشن کی طرف چلے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ تاریخ پر تاریخ وہ سنی زیول کا اپنے ڈائیلاک سنا ہوگا کہ تاریخ پر تاریخ تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اب بھی آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ خدا رہا آپ کا جو اپ لائنر تھا جس کے تھوہ آپ نے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کی تھی آپ اس کو اپنی درخواست میں نامزد کریں پیس سے واپس لینے کا واحد طریقہ یہی ہے کیونکہ ان کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ دنوں میں ترقی بھی کرتی ہے اور دنوں میں کمپنی زمین کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے آپ دیکھنے کے جتنے بھی بڑے نوصر باز ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں انہوں نے آج چار چار پانچ پانچ پرابٹیز لی ہیں کمرشل پرابٹیز ان کے پاس ہیں سونا ان کے پاس ہے ڈالرز ان کے پاس ہیں بٹکوائن ان کے پاس ہیں یو ایس ڈی ٹی ان کے پاس ہیں تو آپ ان لوگوں پہ ہاتھ رکھیں ان کمیشن ایجنٹوں کے اوپر آپ کو پیسہ ضرور ملے گا بٹکوائن کے انویسٹرز بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں اب ہم سرمایہ واپس کیسے لیں اگر حافظ ایتا اللہ سے بات کرتے ہیں یا اس کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ گروپوں سے میں میرے موو کر دیتے ہیں اب بٹکوائن کے جتنا بھی جو ایک ان کا سنیریو ہے جس میں جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان تمام کمیشن ایجنٹوں کی تصویریں ان تمام کمیشن ایجنٹوں کے نام کون سا کس علاقے کا کمیشن ایجنٹ ہے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں صرف بٹکوائن کے اوپر روشنی ڈالوں گا کیونکہ بٹکوائن بھی ایک بہت بڑا فراڈ کر کے حافظ ایتا اللہ اس پاکستان سے پرار ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بٹکوائن کسی بھی ایکسچینج کے اوپر ریجسٹرل نہیں ہے نہ تو سیلنگ اور نہ ہی بائنگ ہو سکتی ہے کسی بھی ایکسچینج کے اوپر اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بات ہوئی ہے کہ ہاتھ سے بنایا ہوا بد جس کو پوچھتے ہیں وہی صورتحال ہے ہمارے حافظ ایتا اللہ کی کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے کر رہے ہیں اور لوگوں کو پھدو لگایا ہوئے انہوں نے الہیات گروپ آف کمپنیز نے اب دوبارہ جی ایچ پرابٹی کے نام پر ایک نیا منجن مارکیٹ میں لائے ہے اور جہنزیب عالم دعویٰ کرتے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کی جو ایفیکٹیز ہیں ان کو اس ماہ سے ویڈراؤ دینا شروع کر دوں گا میرا سوال ہے جہنزیب عالم سے کہ جہنزیب عالم آپ نے الہیات گروپ پھر مال آف گارڈن سٹی پھر آپ کا دیوان شریف اکومیڈیشن پھر پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بنایا موتی بزار کے علاوہ تمام پروجیکٹ آپ کے ہواوں میں تھے موتی بزار کے علاوہ جتنے پروجیکٹ سے چک درہ کا پروجیکٹ جی کسی منزلہ عمارت بن رہی ہے ڈی ایچ اے فیس ٹو میں ایک بہت بڑا ٹاور بن رہا ہے تو جہنزیب عالم نے بھی جس طرح کا علوہ بنایا پاکستانی عوام کو وہ آپ کے سامنے اب جی ایچ پروپٹی کے نام پر زوم مٹنگیں کی جا رہی ہیں اور دعویٰ کیا جا رہے کہ اس یکم سے تمام انویسٹروں کو ویڈراؤل ملے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا سرمایہ جن لوگوں کی حق حلال کی کمائی جن لوگوں کی جمع پہنچی جہنزیب عالم کے پاس تھی ان کو وہ رقم واپس کیوں نہیں کرتا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ جہنزیب عالم کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آپ ریفنڈ پولیسی لگائیں اچھا ریفنڈ پولیسی میں یہ لوگ کس طرح کی نصر بازی کر رہے ہیں آپ نے ریفنڈ لگایا تین ماہ کے بعد کا آپ کا وقت دیا جائے گا پھر جب تین ماہ پورے ہوں گے تو آپ کو چار ماہ کے بعد کا چیک دیا جائے گا یعنی کہ سات ماہ کمپنیز لے گی کمپنی لے گی کس حصیت میں لے گی کیا اس سات ماہ کا پرافٹ دے گی تو لہذا جن لوگوں نے ریفنڈ پولیسی اپنائی ہوئی ہے لگائی ہوئی ہے تو ان کو میں یہ ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ ریفنڈ پولیسی لگائیں لیکن جانزیب عالم سے کہے کہ اسی ماہ کا آپ کو چیک دے یعنی کہ تین ماہ کا ٹائم لے رہے تو تین ماہ میں جو تاریخ آ رہی ہے اسی تاریخ کا آپ نے چیک لینے ہے جی ایچ پراپٹی میں دیکھتے ہیں کہ اب جانزیب عالم کون سا منجن مارکیٹ ملاتا ہے کیا جانزیب عالم کا جو دعویٰ ہے کہ وہ تمام انویسٹرز کو ان کا حق واپس کرے گا جانزیب عالم کا دعویٰ ہے کہ اس ماہ ویڈراول شروع ہو جائیں گے دیکھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کہیں ایسا تو نہیں جانزیب عالم بھی زگ زگ کر کے اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر انہوں نے دعویٰ کیا کہ الہیات کے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں انہوں نے رابطہ کیا الہیات گروپ آف کمپنیز کے ایک بڑے کمیشن ریجنڈ کے ساتھ کہ الہیات گروپ کے ایفیکٹیز ان کو دیں اگر کسی کی پچاس لاکھ رپے کی انویسمنٹ تھی پچیس لاکھ رپے سمارٹ گروپ میں لگائے اس کو پچاس لاکھ کا اکاؤنٹ دیں گا اچھا اب سمارٹ گروپ کے ویڈراول بند ہو چکے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں میں نے جس آپ کو دو دن قبل بھی بتایا ہفتہ پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ دبائی باگ چکے ہیں اب دبائی میں وہ بھی ایک جو اصد کمر نامی ایک لٹیرا ہے اس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے سمارٹ گروپ کے نوصر باز مالک نوید اختر نے اصد کمر کے ساتھ مل کر وہ اب ایک کوائن لانچ کرنے کا پلان بنا رہا ہے ایکسچینج لانے کے پریگرام میں وہ لگا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام کو اگر لوٹنا ہے تو ایکسچینج کے ثورت لوٹا جائے گا اب اصد کمر سے بھی میں نے کوشش کی کہ اس سے رابطہ کروں اس سے پوچھو اصد کمر صاحب آپ کے پاس نوصر باز آ رہے ہیں آپ خود بھی نوصر باز ہیں تو آپ کون سے ایکسچینج کون سے کوائن لانچ کریں گے لیکن آپ کو میں بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سمارٹ گروپ نے ویڈراول بند کرتی ہے سمارٹ گروپ اب آپ کے ساتھ ایکسچینج کا چکر کھلے گا کوائن کا چکر کھلے گا تو خدا رہا ان نوصر بازوں سے بچ کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا آپنا ڈبا بروکر یہ لانچ کرے گا نوید اختر آپ نے ہی ایکسچینج لانچ کرے گا اس میں آپ کا جس طرح بٹ کون کے بٹ کون اوپر نیچے ہو رہے اسی طرح اس کا بھی کوئی ایک نوصر بازی کا کوائن ہوگا وہ بھی آپ کو اوپر نیچے جاتا رہے گا اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا تو دیکھتے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو انیویسٹرز ہیں ان کو پیسہ واپس ملتا ہے ان کو ویڈراول ملتے ہیں سمارٹ گروپ تو میرے خیال سے میرے نزدیک سمارٹ گروپ کا چپٹر ہو گیا کلوز نوصر بازی کرنے کا اب نیا جو طریقہ ہے وہ اسد کمر کے ساتھ مل کر ایکسچین لانچ کرنا کوائن لانچ کرنا اور اس کے طروب پاکستانی عوام کو لوٹا جائے گا تو ان نوصر بازی سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لے برمزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ